موہد یوسف کی امریکہ میں رہائش ہے کینیڈا کے مستقل رہائش ہے ملک کے بڑے ائرپورٹس ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے اجلاس پیر کو طلب کر لیا ائرپورٹس کو ٹھیکے پر دینے سے متعلق مشاورت اور مختلف تجاویز پر گور ہوگا حلقہ نے قومی اسمبلی کی وزیراعظم سے پنجاب میں کرپشن ختم نہ ہونے کی شکایت حلقوں کے مسائل پر تحفظات کی بھرما صوبے میں کرپشن ختم نہ ہونے پر عمران خان کا اظہار برہمی کہا کرپشن کے تداروک کے لیے ادارے کیا کر رہے ہیں وزیراعظم کا عثمان بزار پر پھر اظہار احتمال وزیراعظم عمران خان نے ایک بات پھر سسٹم پر سوال اٹھا دیے کہتے ہیں اداروں میں اصلاحات ایک دن میں نہیں ہوتی سسٹم ایسا ہے کہ کسی کو آسانی سے کام نہ کرنے دیا جائے مشکل نظام کے وجہ سے منصوبے ناکام ہوتے ہیں پی ٹی اے حکومت کے دئیس ماہ میں لاہور کا پانچ باہ کمیشنر تبدیل وزیراعظم کے لاہور سے جاتے ہی کمیشنر آسف علال لودھی تبدیل کر دیے گئے آسف علال لودھی کی خدمات وفاق کے حوالے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کا حکم نون لیگ پنجاب بچاؤ تحریک چلانے کو تیار پنجاب کی تباہی پر خاموش نہیں رہ سکتے پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنا پڑے گی ہم سے منڈیٹ چھین آ گیا پھر بھی کام نہیں کیا جا رہا ایسین اقبال کی میڈیا سے گفتگو چینی آٹا اور کٹول کے بعد عوام کو عدویات بھی مہنگی ملیں گی وفاقی حکومت نے عدویات کی قیمتوں میں سات سے دس فیصد اضافے کی اجازت دے دی ڈرائپ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا فیصلے پر عوام پھٹ پڑے عوام مہنگائی کی چکی میں پسکے پنجاب نے سرکاری نرخ پر آٹا نہ ملا سستی چینی خریدنا بھی مشن ایمپوسیبل بن گیا لوگ پچاسی سے نوے روپے فی کلو چینی خریدنے پر مجبور حکومت نے پی ٹی وی کی فیصد پینٹسٹھ روپے بڑھانے کی منظوری دے دی بزلی بلوں میں پینٹس کے بجائے سو روپے وصول کیے جائیں گے ہارن بچاؤ اور حکومت جگاؤ تاجروں کا اسلام آباد میں احتجاج حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے اکتیس جولائی کی ڈیڈ ڈائن دے دی تاجروں کا مطالبات تستیم نہ ہونے پر حکومت بھگاؤ تحریک شروع کرنے کا اعلان بارش کے بعد کراچی میں مسائل ہی مسائل برساتی پانی اب تک کئی علاقوں میں جمع سڑکوں گلی محلوں اور ہسپتالوں میں پانی ہی پانی ملیر میں چار ماہ پہلے بنائی گئی سڑک بھی تباہ ملک میں پیٹرول بہران کا خدشہ ٹھل گیا حکومت اور آئل ٹینکرز اسوسییشن میں مذاکرات کامیاب آئل ٹینکرز اسوسییشن نے ہر تال ختم کر دی ایک اور ریکارڈ بن گیا پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ سترہ سو ارب سے بھی تجاوز ترجمان پاور جویزن نے تصدیق کر دی سرکولر ڈیٹ مہانہ پندرہ ارب روپے بڑھنے لگا اسلام آمباد چھڑیا گھر کا کاغن ہاتھی کموڈیا جائے گا وفاقی حکومت کا فیصلہ مگر مچ اور دیگر جاملوں کو بھی محفوظ پناہ گاؤں میں منتقل کیا جائے گا حکومتی یقین دہانی پر عدالت نے جاملوں کے تحفظ کی درپاس نمٹا دی کرونا کے باعث ورلڈ سف لیگ چیمپینشپ ٹور دوہزار بیس خطن ورلڈ سف لیگ دوہزار اکیس ہوایی میں آئندہ سال نومبر میں شروع ہوگی اور لنڈی کوتل میں ڈیپٹی کمیشنر کے ریسٹ ہاؤس پر ناچ گانا پشتوں کی مشہور گلوکارا گلپانڈڑا کے ناڈانس کی ویڈیو وائرل